سلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خالد لاکھوں سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام یہ آواز تھی اس مرد مجاہد اس بہادر اس عظیم شخصیت جناب عرشت شریف صاحب کی یہ آواز اب ہمیں دوبارہ کبھی سننے کو نہیں ملے آخر وہ کون تھا جس نے عرشت شریف کو مجبور کیا پاکستان چھوڑنے پر آخر وہ کون تھا جس نے دبائی میں نکلوایا عرشت شریف صاحب کو آخر وہ کون تھا جس نے دوبائی سے ویزا بھی نہ لینے دیا عرشت شریف کو آخر وہ کون تھا جس نے مشورہ دیا کینیا جانے گا عرشت شریف آخر وہ کون تھا جو عرشت شریف کو اس کے اپنے ملک میں نہیں رہنے دیا جا رہا تھا آخر وہ کون تھا جس کا ایک بھائی میجر رہا ہو اس کا باپ نیوی میں ہو اور اس کو گردار ڈکلیر کر آخر وہ کون تھا تو میرے خیال میں سریانہ کوئی اور ہے ارپس سریانہ کوئی اور ہے آج بڑی بے دردی کے ساتھ صبح صبح جب ہماری آنکھ کھلی تو ہمیں خبر ملے کہ ہمارے پیارے بھائی اس پاکستان کے عظیم سکوت فخر پاکستان اور صدارتی عبادی آفتہ صحافی میں صحافی نہیں کہوں گا اس کو ایک آواز کہوں گا جو کہ ایک سچ کی آواز تھی وہ صحافی کی خبر ملے کہ جی کینیا میں انہیں گولیاں مارے قتل کر دیا گیا ہے یہ واقعہ ہمارے سینوں کو اور پوری پاکستانی قوم کو چھلنی کر گیا ہمیں ایک ایسا غم دے گیا جو ہمارے اپنے بھی اگر ہم سے پچھنے تو ہمیں اتنا غم نہیں ہے تو اتنا شریف غم آج شریف کی موت کا غم ہوا صبح صبح یہ خبر ہے اس طرح پہلی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر ایک بھران برپا ہو گیا لیکن میں اپنے اداروں اپنے ملک کی گورمنٹ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اتنے بڑے بھاگے کے بعد بلیک میڈیا کو کس نے کنٹرول کیا اور میڈیا نے جبا کہ کسی آزا ہائی لیکٹ کیوں نہ کیا آخر وہ کون تھا جس نے آج اشہ شریف کو قتل کروا دیا رات تو بہت سارے ہیں کھولے تو ہمیں بھی مار دیا جائے گا اور ہم بھی مار دیا جائیں گے اور ہمیں موت قبول ہے لیکن اب ہم چپ نہیں بیٹھیں گے اب ہم آپ سے سوال کریں گے اور سوال کرنا بھی ہمارا حق بنتا ہے اور کب تک ہم چپ رہیں گے اب ہم چپ نہیں بیٹھیں گے اب یہ ازادی کے آواز دبے گی نہیں اس جس نے حق اور ساج کے آواز دی اس کو بیرونے ملک قتل کر دیا گیا پاکستان میں اڈاکٹر رزوان جس نے شریف خاندان کے خلاف کرپشن کی تاکیقات کی اسے مار دیا گیا ایان علی کی منی لانڈری پکرنے والا انسپکٹر مار دیا گیا پاکستان میں رجیم چینج پر بات کرنے والا صاحب ہی عمران ریاض حمی ابراہیم کو عدالت میں تشتر کیا گیا اور ایک مرد مجاج اس نے اثر آئینہ اور پس آئینہ کی حقیقت بتائی آج اس کو کینیا میں قتل کروا پاکستانی سوچنا ضرور یہ کیا کس نے یہ کروایا کس نے اس کا مفاد کس کو ہوگا یقینا اس میں ہمارے اپنے ہی ملوگے سے اسی کے ساتھ میرے پیارے بھائی میرے بہت میرے بڑے پاکستان کے فخر اور آج ہمیں دکھ دے گئے اللہ تعالی آج شریف صاحب کو جنر طرف دوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے پندرہ سال کے بیٹے ان کے پانچ بچوں اور ان کی امی کو جو سوگوران ہیں ان کی وائف کو سبر و جمیل عطا فرمائے پوری قوم اس مشکل گھڑی میں اور پاکستان تحریک انصاف آج شریف کی فیملی کے ساتھ کھڑیے اور ان تمام صحافیوں کے ساتھ کھڑیے جو جو صحابی پاکستان میں حق کی بات کرتے ہیں اب تک کے لئے اپنے ہوسٹ اپنے میزبان خالصہوں کو زیادہ دیجئے اللہ رہنے کے بات